بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بھائیوں یہاں میں اپنے بھائی درزی کی شوپ میں جا رہی ہوں اس لئے کہ گھر میں ہی ہماری شوپ ہے شٹر باہر کی طرف لگا ہوا ہے تو یہاں پر بھائی سوور کرتی ہوں بہت سکون سے ہو جاتی ہے اور میں آپ کو یہ شوپ دکھا رہی ہوں میرے بھائی کی شوپ اس طرح ہے اور میرے بھائی نے بچپن سے چھوٹی عمر میں ہی کام سیکھ لیا تھا اور ایک ہی استاد کے پاس سیکھا تھا فرما بردار تھے تو اس لئے ترقی کی تھی میرے بھائی نے بہتی لگن سے اور بہتی شوک کے ساتھ اپنا کام کیا تھا اور ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو کبھی کسی چیز کا موقع اور شکایت نہیں تھی میرا بھائی بہت زیادہ اچھا ہے جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے اللہ تعالی نظر ابت سے بچائے اس لئے ہمیں زیادہ تعریفیں نہیں کرتی اپنے بھائیوں کی اور یہاں پر میرے بھائی جس طرح کبھی ڈیزائن دکھاتے ہیں اسی طرح کی سلائی کرواتے ہیں ان کے پاس لڑکیں ہیں کام کرنے والے میرے بھائی نے یہ مقام بہت محنت کے اور بہت جد و جہد کے ساتھ کامیابی تک پہنچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہن کی دعائیں بھی ساتھ ہیں اور استاد کی ماں باپ کی سب کی دعائیں میرے بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں ملا اپنے بہن بھائیوں سے ایک دوسرے سے بڑھ کے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہماری جوائنٹ فیملی ہے ابھی تک بالکل الگ نہیں ہوئے ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ سے پیار محبت ہے نند بھاؤ جو میں بھی سب میں میں بیمار ہو گئی تھی میرے گھٹنوں میں گیپ ہے اور مہروں کا مسئلہ ہے مہروں میں گیپ ہے تو اس وجہ سے میں آئیوں ہی امی کی طرف چینل کی وجہ سے مجھے کوکنگ کا کام کرنا پڑتا میری بھابی ہیں میرے ساتھ پوری ہیلپ کراتی ہیں آج میں بنانے لگی ہوں چندہ آلو موٹے مسالے کے آلو کہتے ہیں ان کو آپ نے پہلے بھی کبھی سبزیں کھائیوں گے آلو کھائیوں گے لیکن اس طرح کے آلو کبھی نہیں کھائیوں گے اب میری ریسپی دیکھے گا اور بنائیے گا تو آپ کو بہتی اچھی اور مزیدار ریاسی پی لگے گی اور یہاں پر میں نے اپنے لیسن کو کٹ کر لیا تھا ان کو چھلکے سے نکال لیا چھیل لیا ہے ادرک لیسن میرے پاس تھا اور یہاں پر میں نے ٹیماتر کے بیج نکال دیا اس لئے کہ گردوں کی پتری ہو یا پتے کی پتری تو یہ نقصان دیتی ہے بلکہ عام انسانوں کو بھی نقصان دیتی ہے آپ بیج نکال دیا کریں ٹیماتروں کے تو میرے بھائی کے پتے میں پتری ہے اس وجہ سے ہم بھی نکال دیتے ہیں آج کا وظیفہ آپ کی تین دن میں مراد پوری ہوگی کوئی بھی مراد ہو کوئی بھی حاجت ہو تو آپ نے اثر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بٹھے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشری پڑھنی ہے اور اکتالیس بار صورت فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد توفیاں بار دیں حضب ضرورت بیس پچیس پچاس جس نے بھی ہو سکے اسی طرح تین دن کیجئے انشاءاللہ آپ کے مراد پوری ہوگی یہاں پر میں سارے مسائلیں تیار کر گئی تھے ادرک لسن ٹیمارٹر ہری میرچیں پیاز سب چیز پیاز کو میں نے رفلی کاٹا تھا یہاں پر پہلے ہی میر پیاز پہلے ٹیمارٹر اور ہری میرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے اور دوبارہ میں نے لسن اور پیاز کا پیسٹ بنایا ہے ان کو میں نے جو مکسر کے جار میں پیس لیا تھا اور یہاں پر میں نے بھی اوئل ڈالا ہے دوبے میں اور تھوڑا سا اوئل رہ گیا تھا تو میں نے اس طرح پیکٹ سے نکال لیا ضائع نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی چیز بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اوئل کو میں نے تیز گرم کیا اور اس میں میں نے چھے عدد ثابت مرچے ڈال دی ہیں اس کو میں نے فرائی کر کے نکال لینا ہے اور ان کو ہم ہاتھ کی مدد سے مسئل لیں گے یا کسی چیز سے تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیں گے پیارے بہن بھائیو جب آپ کا سبزی اور کوشت کھانے کو دلنی چاہتا تو آپ اس طرح کے آلو بنائیں یقین کریں یہ سادہ سے آلو ہیں لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہوتے ہیں سب نے پیٹ بھر کر کھائی ہیں اور اب میں نے ادرک لسن اور پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم گھی میں فرائی کر لیں گے دس ہیں کن کے لیے تاکہ ہمارے پیاز اور ادرک لسن کے کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے اس لئے کہ جب کچھے مسالے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گندی سمیل ہوتی ہے اور کھانا کھانے کو بلکل دل نہیں چاہتا کھانے کو بھوننا ہی مین کا عام ہوتا ہے اور یہاں پر میں ڈال دوں گی سفیز زیرہ سفیز زیرہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تقریباً سب چیزوں میں اچھا لگتا ہے لیکن آلو میں تو بہت ہی زیادہ پرفیکٹ چیز ہے جو شامل ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے نا مزہ زائے کا زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے آج کا میرا دوسرا وظیفہ صورت کوسر کا وظیفہ ہے اس کو دن رات پڑھنے کا معمول بنا لیں آپ یقین جانے ہر تکلیف ہر مسئیبت ہر پریشانی رزق کی تنگی ہر چیز کا علاج ہے آپ دن میں جتنا مرضی پڑھتے رہیں گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ایک تسبیح لازمی کیا کریں اور آپ حادثوں سے بچ جائیں گے آپ کے رزق زیادہ ہوگا آپ کی ہر مشکل دور ہوگی انشاءاللہ یہاں پر میں ٹیماتر اور ہر ایمیچ کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو میں دو منٹ فرائی کیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس مسالے ہیں کلونجی دھنیا پسیوی مرچیں کٹیوی مرچیں ہیلدی نمک سب چیزیں ہمارے پاس کالی مرچوں کا پوڑر یہ سب مسالے میں شامل کر دوں گی اور پیارے بھین بھائیو جب میں یہ ویڈیو بناتی ہوں اپنے شوٹ کے لیے یہ تھوڑے مسالے الگ سے ڈالتی ہوں اور پوری ویڈیو میں الگ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کھانا اتنا زیادہ تو میں مسالے کم ڈالتی ہوں مسالے میرے پر فیکٹ ہوتے ہیں سب کو بہت پسند آتا میرا کھانا لیکن ویڈیو میں دو بناتی ہوں ایک ویڈیو سے اور میں نے دوپیر کے ٹائم جب کھانا بنا رہی تھی تو بھابی کی وینڈو سے اتنی زیادہ دھوپ آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روشنی کافی ہے دھوپ بھی آ رہی ہے تو میں اکثر اوپر ہی کھانا بناتی ہوں اس لئے کہ وہاں پور سکون محول ہوتا ہے تیسری منزل پر بڑے آرام سے ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے پیارے بہن بھائیو میرا مزیدار مسالہ بھون چکا ہے اور یہاں پر میں نے ڈال دیں چندہ آلو ان کو گول آلو کٹنگ کرتے ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں چندہ آلو اور سابت میرچے ڈالتے ہیں اور زیرہ ڈالتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں موٹے مسالے تو بہت ہی مزے کہ ہمارے یہ آلو بنتے ہیں اس کو میں نے اتنے اچھے سے فرائی کروں گی کہ آپ کے موں میں پانی بھرائے گا دیکھیں گے تو بہت ہی زبردہ سی یہاں پر میں نے سبز میرچے ڈال دیں اور اب اس کو کچھ منٹ کے لیے رکھتا ہے یہاں پر گیس دوپیر کے ٹائم پر بلکل لو ہو گئی تھی تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھا تھا اور اس کے بعد میں فرائی کر لوں گی اب میں کھول لیتی ہوں ہمارے ہانڈی میں بوائل آ رہا ہے بابل بن رہے ہیں تو یہاں پر ہے بھوننے کی ضرورت اب میں اس کو اچھے طرح بھون لوں گی پانی تاکہ ہمارا سوک ہو جائے چولہ فلم تیز ہوتا تو جلدی سے سوک ہو جاتا تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں پر میں اچھے سے فرائی کروں گی اپنے آلووں کو جتنے دیر فرائی کروں گی تب تک یہ گل بھی جائیں گے یہاں پر ہارا دھنیا تھا میں نے وہ کٹنگ کر لیا ہے بنا کر رکھ لیا ہے جب ہمارا آلو سیپریٹ ہونے لگے گا تو تقریبا ہمارے جندہ آلو تیار ہو جائیں گے یہ جلدی ہی گل جاتے ہیں تو یہاں پر میں اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں اور ہمارے آلو تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آلو ہمارا ریلیز ہونے لگا ہے اور پرفیکٹ ہمارے آلو بھون چکی ہیں دھنیا میں نے شامل کر دیا ہے اور اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی بہت ہی زبردست ہمارے کھانے کی لوگ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے تھے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے آلو ہیں آپ اس طرح کے آلو بنائیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی مزے کے ٹیسٹی آلو ہیں اور پیارے بہن بھائیوں جو بھی کوکنگ کرتے ہیں بلکل نہ شرمایا کریں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سب ویڈیو ڈال دیا کریں جیسے کہ ہم وی آئی پی قسم کے کھانے بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو ہم جب سادہ بناتے ہیں تو وہ بھی ڈالنے چاہیے ہر طرح کی چیز دکھانے چاہیے اپنی ریگولر زندگی کا سب کچھ آپ کو دکھانا چاہیے اور آج میں نے شوٹ میں بنائے ہیں آلو مٹر میرے بچے ہوئے تھے میں نے اس میں ٹوٹا چاول ڈال کر بنائیں آپ دیکھئے گا وہ بھی بہت اچھے اور مزے کے لگ رہے ہیں آپ کبھی بھی اپنا سالنس آیا نہ کیا کریں کسی غریب کو دے دیا کریں تاکہ سواب ملے بلکل بھی رزق زائی نہیں کریں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو بہت اچھی نعمتوں سے نمازہ ان کا شکر آدھا کرنا چاہیے زائی کریں گے تو آپ کے رزق ختم ہو جائے گا اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر آدھا ہے کہ آپ نے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اچھے سے اچھی نعمتوں سے نمازہ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو کھانے کے لئے دو ٹیم کی روٹی نہیں ملتی بہت مشکل سے جھگار لگاتے ہیں دو دو کلو آٹا لاتے ہیں اور پیارے بہن بھائیوں اپنے اور اپنوں کا خیال رکھا کریں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھا کریں میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو کھلا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کر کر بہت خوش ہوتی ہوں مجھ کو دلی سکون ملتا ہے میں کھانا بھی نہیں کھاتی تب بھی ایسا لگتا جیسے میں کھا چکی ہوں میں انہی کے لئے جیتی ہوں نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی نراز نہ ہو کوئی پریشان نہ ہو ہم سے اور میں اجازت چاہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے ہستا مسکراتہ رکھے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں مجھے سپورٹ کریں ابنا بہت زیادہ خیال رکھیں آمین